اسی لیے وہ ایمپلیمنٹیشن کا جو فیصلہ ہے اس کا حصہ نہیں ہو سکتے اور کل جو ایک ایسی روایت رکھی گئی کہ کل کے ایک فیصلے کے اوپر آج سپریم کورٹ کے ریجسٹرار کا سرکلر یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ سپریم کورٹ جو عام تاثر ہے کہ سپریم کورٹ کے جو فیصلے ہیں وہ افرادی فیصلے نظر آ رہے ہیں وہ فرد کے فیصلے نظر آ رہے ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک معزز جج کا فیصلہ سپریم کورٹ کے ریجسٹرار کے سرکلر کے نتیجے میں کل ادم قرار دے دیا جائے اور یہ بات ساری شروع کہاں سے ہوئی کہ ایک پاغل شخص ایک ذہنی مریض شخص جس کے ہاتھ میں ماچس ہے وہ پورے جنگل کو پورے ملک کو آگ لگانا چاہتا ہے پہلے کاغذ زہرا کر سائفر کی کہانی گھڑی آئین توڑا اسیمبلی توڑی پریزیڈنٹ سے آئین شکنی کروائی ڈپٹی سپیکر سے آئین شکنی کرائی سپیکر سے آئین شکنی کرائی اور اسی سپریم کورٹ نے فل بینچ نے یہ فیصلہ دیا کہ یہ آئین شکن ہے اس نے آئین توڑا ہے اسی شخص نے پنجاب اسیمبلی توڑی خیبر پختون خواہ کی اسیمبلی توڑی کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ پکڑا گیا ہے وہ اس عالمی سازش کے جھوٹ میں پکڑا گیا ہے جو بعد میں کہتا ہے کہ موسن نکوی نے وہ عالمی سازش کی تھی وہ باجوا صاحب نے نہیں کی تھی وہ امریکہ نے نہیں کی تھی وہ شباز شریف نے نہیں کی تھی وہ نواز شریف نے نہیں کی تھی وہ موسن نکوی نے کی تھی جب وہ دفن ہو گیا لانگ مارچ فیل ہو گیا جیل بچو تحریک فیل ہو گئی پلستر اترنے کا ٹائم آ گیا دہشت گرد زمان پاک میں پال کر پولیس کے سر توڑے گئے پیٹرل بم پھینکے گئے رینجر اور پولیس کی گھڑیوں پر پیٹرل بم پھینکے گئے یہ بندہ الیکشن نہیں چاہتا ملک میں یہ ملک میں لاشیں چاہتا ہے فساد چاہتا ہے اگر یہ الیکشن چاہتا ہوتا تو یہ استیفہ کیوں دیتا یہ اسیمبلیاں کیوں توڑتا یہ ملک میں افراتفری چاہتا ہے ملک میں انارکی چاہتا ہے اور اس شخص کے پاغل پن کو فسیلٹیٹ کرنے کے لیے اس کی سہولت کاری کرنے کے لیے آج آپ ایک شخص کے جو ڈیکلیڈ پاغل ہے اور وہ یہ صرف اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میں ٹیرین کا والد ہوں اور مجھے اس کا جواب دینا پڑے گا میں نے فورن فنڈنگ کی ہے اس کو پتا ہے کہ اس نے زکاة کے پیسے پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز میں استعمال کیے اس نے زکاة کے پیسے منی لانڈر کیے اس نے زکاة کے پیسے سیاست میں لگائے اس نے اپنے چپراسیوں کے ذریعے اپنے آفیس بوئیز کے ذریعے منی لانڈرنگ کر کے زکاة کے پیسوں کو ذاتی استعمال میں لائے اس کو یہ بات پتا ہے کہ میں نے توشہ خانہ میں ڈاکے ڈالے ہیں میں نے گھڑیاں چوری کی ہیں اور اسی وجہ سے وہ یہ تماشا لگاتا ہے لیکن آج سپریم کورٹ کے اندر مجھے یہ بتائیں کہ جو نو بینچ نے سماعت سننی تھی وہ اگر تین ججز ابھی ابھی یہ خبر آئی ہے کہ چیف جسٹس نے بینچ تشکیل دیا ہے جس میں چیف جسٹس صاحب ہیں جس میں اجازل احسن صاحب ہیں اور جس میں منی بختر صاحب ہیں یہ تین ججز نے آج اگر یہ فیصلہ سنایا وہ بینچ جو کوئی جج سننا نہیں چاہتا وہ بینچ جس کے لیے جج چیف جسٹس نہیں مل رہے وہ بینچ جو نو سے تین پر آیا اور دوسری طرف چار سے تین کا ایک فیصلہ ابھی اس وقت موجود ہے جن سے ججز خود معذرت کر رہے ہیں جس بینچ سے وہ اتنا کانٹروورشل بینچ ہو چکا ہے پاکستان کی عوام یہ دیکھ رہی ہے کہ یہ کیا ہو رہے اور وہ ججز صاحب جو اس سماعت میں موجود ہی نہیں تھے جازل احسن صاحب جو اس کی سماعت کے اندر نہیں تھے وہ اس کی امپلیمنٹیشن بینچ میں کیسے ہو سکتے ہیں اور اگر اس تین بینچ نے اس فیصلے کا آج فل کوٹ بنانے کی بجائے فیصلہ کیا تو اس کو کون مانے گا یہ بھی ایک سرکلر کے ذریعے کل ادم قرار دے دیا جائے گا یہ نہیں ہو سکتا کہ اتنا اتنی جو سماعت کانٹروورشل ہو چکی ہے جس کا پورا جو کانٹیکسٹ ہے پہلے ہی اس پاغل ذینیت اس پاغل شخص کو سکسٹی تھری اے کو ری رائٹ کر کے اس شخص کے حوالے پنجاب حکومت کی گئی تھی یہ بہران کی بنیاد ہی وہاں سے شروع ہوئی تھی اور ایک شخص ہے جس کو سپریم کورٹ بلاتی ہے اس کو گالی دیتا ہے اس کو دھمکاتا ہے اس سے دھوا بولتا ہے ہائی کورٹ بلاتی ہے تو جلوس لے کر جاتا ہے کہ میں چھوڑوں گا نہیں جج اس کو گالی دیتا ہے دھمکاتا ہے سیشن کورٹ بلاتی ہے تو جج کو کہتا ہے اوہ زیبہ جج میں تجھے دیکھ لوں گا جج کے اوپر سپریم کورٹ کے جج ہائی کورٹ کے جج سیشن کورٹ کے جج کے اوپر ایک شخص حملہ آور ہے اور اس کو بیل ریلیف ملتی ہے اس کو ہر کیس میں ریلیف ملتا ہے اور جو شخص عدالتوں کے دروازے توڑتے گیٹ توڑتے دھاوا بولتے گالی دیتے دھمکی دیتے آج اس پاغل شخص کے لیے کوئی فیصلہ بھی آئے گا تو وہ کانٹروگرشل ہوگا اور یہ بات بڑی کیٹرگورک ہے کہ تین چیزیں یہ سماعت نو ججز سے شروع ہوئی وہ تین پر آگئی ہے دوسری طرف چار سے تین کا فیصلہ موجود ہے تیسری طرف جج حضرات اس سماعت سے خود معذرت کر رہے ہیں خود اس سے ریکیوز کر رہے ہیں اور چوتھی بات کے پارلمان کے اندر جو بیل منظور ہوا ہے وہ بیل اس بات کی نشان دہی کرتا ہے کہ یہ ایک بہت درینہ مطالبہ تھا اور یہ ایک ایسی جو جسٹس مندو خیل کا فیصلہ ہے کہ یہ جو ون مین کا تاثر ہے یہ عام رانہ تاثر جو ہے یہ ختم ہونا چاہیے یہ وقلہ برادری کا بھی تھا مطالبہ یہ بار کاؤنسلز کا بھی مطالبہ تھا اور یہ عام شہری کا بھی مطالبہ تھا کہ اپیل کا حق ہونا چاہیے ججز کی کمیٹی کو سوو موٹو کا فیصلہ کرنا چاہیے ججز کی کمیٹی کو بینچ بنانے کا فیصلہ کرنا چاہیے تاکہ بینچ فکسنگ کا تاثر ختم ہو اور میں مبارک بات پیش کرتی ہوں تمام لوئیس کو جن کی پروٹیکشن کا بل کل پارلیمان سے پاس ہوا ہے جو وزیراعظم نے وعدہ کیا تھا یہ تمام چیزیں اس تاثر کو ختم کرنے کے لیے قانون سازی پارلیمان نے کی ہے تو اس کے بعد اور یہ جو آج یہ پنجاب اور خیبر پختون خواہ کے کیسز کی سمات ہو رہی ہے اس میں یہ تاثر کہ اس کا فیصلہ فل کوٹ نہیں بلکہ وہ تین بینچ ججز کا بینچ کرے گا جس میں آلریڈی جسٹس اجازل احسن اس سمات کا حصہ نہیں ہے وہ اس تین رکنی بینچ کا حصہ نہیں بن سکتے اور جب اگر اس کا فیصلہ آیا اس یہ فیصلہ پاکستان کی عوام نہیں مانے گی اور جو کل ایک روایت رکھی گئی ہے میں اس کو بھی کنڈیم کرتی ہوں کہ ایک جج کے فیصلے کو سپریم کورٹ کے ریجسٹرار کا سرکلر کل ادم قرار نہیں دے سکتا اور یہ تمام چیزیں جو کڑی ہے وہ میں آپ کو بتا چکی ہوں یہ سپریم کورٹ ہے یہ ایک ادارہ ہے جس پہ بائیس کروڑ عوام اعتماد کرتی ہے انصاف کے لیے اس ادارے کی طرف دیکھتی ہے اور وہ انصاف جو ہوتا ہوا نظر آئے وہ انصاف جو حق کی بات کرے وہ فیصلے جو انصاف کی بات کرے یہ جو ترازو کے پلڑے ہیں یہ برابر نظر آنے چاہیے ان میں اگر جھول ہوگا تو پاکستان کی ہر گلی کا ہر کوچے کا اپنا قانون ہوگا اور اپنی سپریم کورٹ ہوگی یہ ترازو کے پلڑے اگر برابر نہیں ہوں گے تو ملک میں انارکی ہوگی ملک میں فساد ہوگا اس بات کا احساس آج اس ادارے کو ہونا چاہیے فرد کی سوچ نہیں بلکہ سپریم کورٹ کی اجتماعی دانش نظر آنی چاہیے فیصلوں کے اندر اور وہ فیصلہ جس کا مطالبہ آ گیا ہو جس کے اندر دستوری مسائل ہوں آئینی مسائل ہوں ہم نے مطالبہ کی ہے پی ڈی ایم نے مطالبہ کی ہے کہ فل کورٹ بنانی چاہیے اور فل کورٹ نہ بنانے کا جواز پیدا نہیں ہوتا اور ایک پارٹی کے کہنے پہ یہ سمات ہو رہی ہے پاکستان تحریک انصاف تو جو دوسری ملکی جماعتیں ہیں جو دوسری ملکی پارٹیز ہیں اس کو اس کا حصہ بنا کر فل کورٹ کے ذریعے اس کیس کو سننا چاہیے اور جس طرح اس کیس کی سمات سے جسٹس اور جج حضرات معزز جج حضرات معذرت کر رہے ہیں اس سے اس سمات کو جو تاثر ہے جو پرسیپشن ہے وہ کانچوبرشل ہو چکی ہے چیف جسٹس آپ کو چاہیے کہ وہ اس پہ نظرسانی کریں فل کورٹ بنائیں اور وہ تین میمبر کا بینچ جو ابھی اناؤنس ہوا ہے اس کا فیصلہ قریبیلٹی آل ریڈی لوس کر چکا ہے اور یہ تاثر دینا کہ آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہی ہے اور وہ جسٹس آپ جو اس کی سمات کا حصہ نہیں ہے وہ اس کی امپلیمنٹیشن کے فیصلے کا اس کی امپلیمنٹیشن کا فیصلہ کرنے کا حصہ نہیں بن سکتے مریم صاحبہ یہ بتاتے ہیں کہ جسٹس اجازو لہسن جسٹس منیب اختر صاحب تو پہلے ہی اپنا مائنڈ اپلائی کر چکے ہیں فیصلے سلیم ڈوگر صاحب کے کیس میں تو سمجھتی نہیں ہے کہ آئینی برہان کا شکار ہوگا پہلے ہی حلاق ملک کے ٹھیک نہیں ہے دیکھیں یہ میں نے جیسے پہلے کہا کہ یہ آل ریڈی سمات آئینی برہان کا تاثر دے چکی ہے جس کی وجہ سے پارلمان نے ایکٹ کیا ہے اور ملک کے اندر ایک شخص فساد چاہتا ہے انارکی چاہتا ہے لاشیں چاہتا ہے اس کو الیکشن سے کوئی سروکار نہیں ہے اس کو کسی قسم کی کوئی جمہوری ترس کا کسی اس کی ذہنیت ہی آمرانہ اور فاشسٹ ہے وہ چاہتا ہی نہیں ہے لیکن یہ اداروں کی ذمہ داری ہے اور سپریم کورٹ کی ذمہ داری ہے کہ ملک کو آئینی برہان سے بچایا جائے اگر فل کورٹ نہیں بنتا میڈم اگر فل کورٹ نہیں بنتا تین رکنی جو بینچ ہے وہ فیصلہ کرتا ہے آپ کو قبول ہوگا فیصلہ وہ دیکھیں میں پہلے کہہ چکی ہوں کہ یہ تین رکنی بینچ جو ابھی چیف جسٹس آف سپریم کورٹ نے تشکیل دیا اس میں اجازل احسن کا جو پریزنس ہے وہ آلریڈی کانٹروبیشل ہے کیونکہ وہ اس کی سماعت کا حصہ نہیں تھے وہ اس سے وولنٹریلی ریکیوز کر چکے ہیں تو وہ اس تین بینچ جس نے فیصلہ کرنا ہے اس کا حصہ نہیں بن سکتے اس وقت کلیکٹیو دانش اس وقت جسٹسز کی جو پرسیپشن ہے وہ یہ مطالبہ کرتی ہے کہ فل کورٹ بنا کر اس کا فیصلہ کیا جائے اس وقت میں جسٹسز کی جادور احسن پرسیپشن ہے جی اٹونی جنرل صاحب خود بڑے کمپٹنٹ ہیں آئین کو جانتے ہیں وہ ابھی بحث جب یہ سماعت مغالباً شروع ہو جائے گی ابھی کیونکہ تین رکنی بینچ جو تشکیل دیا ہے جس کو میں آلریڈی کہہ چکی ہوں کہ وہ ایسا تاثر ہے کہ یہ اس کا فیصلہ جو ہوگا وہ اپنی کریڈیبلیٹی آلریڈی لوس کر چکا ہے اور فل کورٹ بنا کر جو میں نے بات کی ہے اے جی نے بھی جو اٹونی جنرل ہیں اور تمام جماعتوں کا ایک اگر جماعت پاکستان تحریک انصاف ہے اس کی مرضی اس کی انا اور اس کی منشاہ کے اوپر ملک کا آئین نہیں چل سکتا تمام جماعتیں جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں جو اتحادی حکومت کی جماعتیں ہیں جو پاکستان کی مجورٹی کو ریپریزنٹ کرتی ہیں ان کیوں اس میں شامل کیے بغیر وہ فل کورٹ کا مطالبہ کر رہی ہیں اور کیا وجہ ہے کہ ایک فل کورٹ کا مطالبہ آ چکا ہے تو فل کورٹ کیوں نہیں بنائی جا سکتی جن ججو نے وزیراعظموں کو ناحل کیا ہے یا سزائی دیئے کیا حکومت ایسی کوئی قانون سازی کرنی جا رہی ہے کہ ان کو سزائے دیں آپ اس کی حمایت کرتی ہیں دیکھیں میں یہ سمجھتی ہوں کہ جن جن نے اپنا حصہ ڈالا ہے کسی بھی غیر آئینی کام میں اس کا تعلق جس بھی ادارے سے ہوگا اس کو قانون کے مطابق سزا دینی چاہیے اور جب تک وہ اشخاص اس قانون کے اور انصاف کے کٹہرے میں نہیں آئیں گے تو یہ ڈیٹرنس قائم نہیں ہو سکتی کہ آئندہ آنے والے جو جج حضرات ہوں جو اور اداروں سے تعلق رکھنے والے ہوں پارلمان سے تعلق رکھنے والے وہ لوگوں ہر کسی کو آئین یہ ہدایت کرتا ہے یہ حکم دیتا ہے کہ وہ اپنی آئینی حدود میں رہیں دیکھیں بات الیکشن کرانے کی نہیں ہے اگر الیکشن سے کوئی بھاگ رہے تو وہ عمران خان بھاگ رہے وہ صرف ملک میں یہ تماشا چاہتا ہے الیکشن اگر کوئی اس ملک میں کرا سکتا ہے اور کوئی چاہتا ہے کہ ہو تو وہ جمہوری جماعتیں ہیں کہ پاکستان کی عوام ووٹ دے کر ایک فاشسٹ کو ایک چور کو ایک نفسیاتی مریض کو جس کا مسئلہ سیاسی نہیں بلکہ نفسیاتی ہے اس کو اس ملک کی سیاست سے باہر کرے لیکن وہ شخص ملک میں انارکی ڈال کے فساد ڈال کے غنڈا غردی کر کے بدماشی کر کے ہر فیصلہ اپنی مرضی کا لینا چاہتا ہے اور یہ وقت دور نہیں یہی سپریم کورٹ اگر کوئی فیصلہ عمران خان کے خلاف دے گی یہی عمران خان ان کو گالی بھی دے گا ان کو دھمکائے گا بھی ان کو برا بلا بھی کہے گا یہی عمران خان اور یہی وہ شخص ہے جو جس طرح پہلے کہا جو اپنے موسنوں کو بھی نہیں چھوڑتا جو شخص اس پر مہربانی کرے یہ اسی کو دسپا ہے میڈم یہی چیف جسس ہے جنہوں نے سو موٹو لے کر اس وقت جنہوں نے سو موٹو میں فیصلہ کیا تھا جس کے نتیجے میں آپ لوگوں کی حکومت آئی تھی اب یہ ایک سال میں ایسا کیا ہو گیا ہے کہ اب وہی عدالتیں آپ لوگوں کیلئے بری ہوگی آپ کو ان پر اعتبار نہیں ایک بات یہ ہے کہ عدالتیں عدالتوں کا بڑا جب سپریم کورٹ کا عمران خان نے آئین شکنی کی اور سپریم اور اسیمبلی توڑ دی سپریم کورٹ نے انٹوین کیا کیونکہ آئین پر حملہ ہوا تھا عمران خان کے اور یہ اس کی تشریح جو تھی وہ سپریم کورٹ کو کرنا تھی کیونکہ ایک شخص آئین کے اوپر حملہ آور تھا اور وہی شخص اس وقت بات صرف یہ بات الیکشن کی یا الیکشن نہ کرانے کی نہیں ہے بات ہے کہ بات ہے کہ اس کی جو سماعت ہے کیس کی ہم نے یہ تو نہیں کہا کہ اس کی سماعت نہ کی جائے ہم نے کہا ہے کہ مطالبہ ہے کہ اس کی سماعت فل کورٹ کرے اور فل کورٹ کے فیصلہ کرے کہ اس کے اوپر کیا آرڈر کرنا ہے اور اس میں کسی کی کوئی لڑائی یا کسی کی کوئی انہا نہیں ہے ہم نے مطالبہ کی ہے عوام یہ مطالبہ کرتی ہے تاثر یہ ہے کہ جو فیصلہ اب اس بارے میں فل کوٹ کرے گی صرف وہ مارا جائے گا میڈم یہ بتائیے گا کہ دیکھیں اس میں بات کر دی گئی ہے کہ الیکشن کرانے کے لیے وہ سازگار محول چاہیے الیکشن کرانے کے لیے ایک سرٹن بجٹ چاہیے اور الیکشن کرانا حکومت کا کام نہیں الیکشن کرانا الیکشن کمیشن کا کام ہے اور الیکشن کمیشن نے وہ وجوہات دی ہیں جس کی وجہ سے فری فیر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن جو ہے اس کو یقینی نہیں بنایا جا سکتا یہ نہیں ہو سکتا کہ پنجاب میں اور خیبر پختون خواہ میں الیکشن پہلے ہو جائیں اور باقی ایک سینسز کے مطابق اور باقی جو الیکشنز ہیں وہ جو سینسز اس وقت ہو رہا ہے فیلڈ کے اندر اس کے مطابق ہوں صوبوں جو چھوٹے صوبے ہیں ان کی حق تلفی نہیں ہو سکتی اور بڑے صوبوں کی حجمنی قائم نہیں ہو سکتی میڈم یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا ہے کہ بینٹ یہ جو بل ہے آپ نے چاہیے کہ سازگار ماحول نہیں ہے آپ صرف اگر اس میں کوئی بھی اعتماد کرے گا کوئی بھی اس پر عمل کرے گا اس پر یقین کرے گا وہ فیصلہ اب صرف فل کوٹ کا ہوگا